گیا تھا کہ اگر کوئی یوں کہے یہ کفار بتوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں مقبول ہونے کا وسیلہ بنایا کرتے تھے اور اس کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے تو آپ اگر اولیاء عظام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں پہنچنے کے لئے یا اپنی اور حاجات وغیرہ کی تکمیل کے لئے وسیلہ بنائیں تو پھر یہ شرک کیوں نہیں ہوگا دیکھیں ایسا اگر کوئی شخص نے آپ پر ادراز کیا ہے تو آپ اس کے سامنے سوال رکھیں کہ ایک غیر مسلم یہ کہتا ہے کہ ہم بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں وہ ایک پتھر ہیں ہم ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور قابط اللہ کی عمارت یہ بھی ایک پتھر ہے اور تم لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو تو اگر ہمارا یہ فیل شرک ہے تو تمہارا فیل شرک کیوں نہیں ہے تو اول صاحب جو اس کا جواب دینا انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب اسی میں پوشیدہ ہوگا اب یہ ان سے قویسن کر کے دیکھیں یہ بہن نے قویسن کیا تھا کہ بعض اوقات جو پانی کی لائن ہوتی ہے اس میں سیوریش کا پانی مل کر آ جاتا ہے بدبودار پانی ہوتا ہے اب کیا حکم شرح ہوگا دیکھیں یقینی سے بات ہے کہ اگر ناپاک پانی یہ جو پانی آ رہا ہوتا اس کو جاری پانی کہتے ہیں یعنی جاری پانی کے تعریف یہ ہے کہ آپ اس میں تنکہ ڈال دیں تو وہ بہا کر لے جائے اگر ایسا کوئی جاری پانی ہے اس میں نجاست مل جائے تو جب تک نجاست کا رنگ یا اسمیل وغیرہ ظاہر نہ ہو وہ پانی پاک رہتا ہے لیکن جیسے آپ کہہ رہی ہیں اس میں بدبود باقاعدہ آ رہی ہے کہ سیوریش کی بدبود ہے خراب بدبود ہے تو لازم سی بات ہے کہ نجاست کا اثر ظاہر ہو گیا اور جب ظاہر ہو گیا تو یہ پانی ناپاک ہے تو اس لئے پھر ہمیں آپ کو دوسرے ہی پانی استعمال کرنے پڑیں گے اس پانی سے جس نے وضو کیا غصل کیا وہ نہیں ہوگا جو برطن دھوئے کپڑے دھوئے وہ ناپاک ہوں گے ہاں اگر کوئی علاقہ ایسا ہے کہ جس میں صاف پانی آ ہی نہیں رہا اطراف میں دور دور تک صاف پانی میسر نہیں ہے یہ اگر ہے تو اس کو خریدنا بہت اپنی طاقت سے باہر ہے جسے منر ووٹر وغیرہ خریدنا اور ہر جگہ تقریباً ایسا ہی پانی آ رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا اسمیل کا پانی ہے تو اس عموم بلوہ کی وجہ سے کہ بہت زیادہ یہ حرج عام ہو گیا ہے لوگوں کے اندر سب اس کو استعمال کر رہے ہیں اور حرج عظیم ہے اس میں اگر یہ کہا جائے کہ اس پانی کو استعمال نہ کریں چلیں نماز کے لئے تو تیمم کر لیں گے باقی کاموں کے لئے کیا کریں گے تو اس لئے پھر اس پانی کے استعمال کی اجازت ہوگی امام محمد رحمت اللہ علیہ کا ایک علاقہ تھا وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے جانوروں کو بکسرت راستے میں گوبر کرتے ہوئے پایا تو وہاں پر حالانکہ ابھی جو پالتو ماکول اللحم جانور ہیں یعنی جن کا گوشت کھانا جائز ہے ان کا گوبر نجاست غلیظہ ہوتا ہے جیسے ہمارا پشاب ناپاک ہے ایسے ہی گوبر وغیرہ مینگنی ناپاک ہے لیکن جب آپ نے وہاں پر جا کر دیکھا کہ راستوں میں بکسرت نجاست ہے اور اگر ہم اپنے سابقہ حکم کو باقی رکھیں تو لوگوں کا بار بار ناپاک ہونا لازم آرہا ہے اور وہ بار بار پاک کریں بار بار نماز کے لئے احتمام کریں تو بہت شدید حرج ہے تو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر اس نجاست کے لگنے کے باوجود پاکی کا ہی حکم دیا کہ لوگوں کو ریایت ملے گی اس لئے جب ایسا کوئی علاقہ ہو کہ جہاں پر پانی ایسا آ رہا ہو غریب بستیاں میں جہاں ہم لوگ جانتے ہیں وہاں بیچارے وہ پانی خرید نہیں سکتے اچھا اتنی دور دور بستیاں ہیں کہ اور دور سے کہیں پانی لا نہیں سکتے تو پھر ان کے لئے بقدر ضرورت یہ نہیں کہ آپ استعمال کسرت سے کریں بقدر ضرورت اس پانی کا استعمال بالکل جائز ہو جائے گا لیکن اگر ایسا نہیں ہے آپ واتر ٹنگر مگا سکتے ہیں دوسرے اور ذرائع سے پانی حاصل کر سکتے ہیں تو پھر اس پانی کو ایک قطرہ بھی استعمال کرنا ناجائز ہی کہلائے گا